یا لیل الدنیا کی نبعو الاللہ لدنشور الخیر فی الکون اللذی حارا ونرسل العقر من رضی المدسانی ون اتمنان سے دو السجدہ اتمنان سے دو پھر عام طور پر ہم حتی ایات میں جب سنت نفل میں ہوں فرضوں میں تو امام کے پیچھے چلنا ہوتا ہے ہم صرف ایک دعا پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں دعا کا سب سے بہترین جو وقت ہے وہ اتہیات کا آخر ہے سلام پھیرنے کے بعد ایسا جیسے لائن کٹ جائے ایک مثال ہے ورنہ اللہ کے ساتھ لائن کٹتی کوئی نہیں لیکن نماز کے اندر بندہ اور رب بالکل ہم کلام ہو رہے تھے محمد نے عبدی اثنہ علیہ عبدی مجد نے عبدی اللہ اور بندے کی آپس میں بات ہو رہی ہوتی تو سلام پھیرنے سے پہلے جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہے اس دعا سے جو سلام پھیرنے کے بعد مانگی جائے تو جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں ان کو آپ سلام پھیرنے سے پہلے مانگنے کی عادت بنائیں ایک ہو دو ہو تین ہو باقی جو کہ دعا کیفیت کا نام ہے نہ کہ الفاظ کا تو جب کیفیت بن جاتی ہے پھر اردو پشتو عربی سب برابر جاتا ہے اور کیفیت میں بولنا بھی ضروری نہیں جو کہ دعا ایک فریاد ہے اور فریاد کے لیے الفاظ نہیں ہوتے ایک درد بھری آواز ہوتی ہے جو اللہ کے عرش کو جاتی ہے تو ہلا دیتی نہ گوں گے تو مانگیں نہ سکیں گوں گے تو مانگیں نہ سکیں دعا ایک کیفیت کا نام جس مرد عورت پہ آجائے جہاں آجائے عرفات میں آجائے منا میں آجائے مزدلفہ میں آجائے یہاں آجائے بلڈنگ میں آجائے بیت اللہ میں آجائے وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے کہ عرش کے دروازے اب کھل چکے لیکن ہم جو رسمی طور پہ مانگتے ہیں یہ بھی نفع سے انشاءاللہ خالی نہیں لیکن دعا کی اصل اصل جو روح ہے وہ کیفیت ہے فقر والی سوال والی اور آہوزاری والی جس کے بھی ہو جائے اور سبحان اللہ اللہ پہ صدقے جائیں اللہ کو پتا تھا میرے سارے بندے تو نیک نہیں ہوں گے اور مانگنا سب نے اسی سے تو اس نے یہ نہیں کہا تقوی ہوگا تو دعا قبول کروں گے نمازیں پڑھو گے تو دعا قبول کروں گے کہا ایک کام کر لو قبول کروں گے ایک جو بھی کرتا بے نمازی کر لے نمازی کر لے اما یجیب المطر ادا تعاو بے قرار ہو کے مانگو قبول ہو جائے بے قرار ہو کے مانگو قبول جو مرضی جیسا بھی ہے اس کو بتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنِ عِبَادِيَ الشَّكُورُ انہیں خود کا تھوڑے بندے میرے شکر گزار ہوتے ہیں لیکن دعا کی قبولیت کہا بھے تم تھوڑا سا رو کے دکھا دو بس کام ہو جائے گا تھا کام بن جائے گا تھا تو نماز کو اتمنان سے پڑھا جائے تلاوت کے لیے وقت نکالا جائے اب ہم ایک معاشرہ ایک ماحول اور ایک خاندان بن چکے ہیں تو کوئی اونچ نہیں چھو تو برداشت کیا جائے کوئی کمی بیشی ہو چپ کر جائیں سہ جائیں پی جائیں منا میں بڑے غصے ہو رہے ہوتے ہیں میرا بستہ ٹھیک نہیں میری جگہ ٹھیک نہیں تو یہ چیزیں پیش آنے والی ہوتی ہیں جب ہوتل جاتے ہیں میرا کمرہ ٹھیک نہیں مجھے ادھر دے دیا اس کو ادھر دے دیا تو اگر ان سات چیزوں کو ہم برداشت کر کے گزر جائیں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا مارا یہ سفر بہت قیمتی سفر بنے گا تو اب ہم ایک خاندان ہیں آپ اس میں کوئی کسی سے اونچ نہیں چھو جائے تو دوسرے اس کو برداشت کر دیں اس کو سہ جائے درگزر کر جائے معاف کر دیں الٹا اس سے معافی مانگ لیں پھر میں آپ کے لئے تکلیف کا سبب بنا مجھے معاف کر دوں تو انشاءاللہ اللہ کو یہ بات بہت پسند دائے گی بہت پسند دائے گی حج کی پہلی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی تھی توبہ پر ربنا ظلمنا انفسا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْقَاسِرِينَ یہاں سارے گناہوں اس سے توبہ کر کے جاؤ اور میرے اللہ بھی کہتا ہے اتنے لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے جتنے ریت کے زردے جتنے درختوں کے پتے اتنے لے کر آؤ ساری معاف کر دوں توبہ کرو ساری معاف کر دوں شیطان سب سے زیادہ حقیر ہوتا ہے عرفات کے دن اس سے زیادہ حقیر اور کہیں نہیں ہوتا اور اگر ہو جائے تو بھئے توبہ کر لی جب ہو توبہ کرو جب ہو توبہ کرو اللہ معاف کرنے والا گناہ پہ باقی رہنا ہلاکت ہے گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں گناہ پہ باقی رہنا ہلاکت ہے اور گناہ ہو جانے پر توبہ کریں گے تو اللہ سب معاف فرمائے تو دوسرا ہم سے کہتا ہے کبیرہ گناہ ہم سے بچیں اچھا ایک گناہ ایسا ہے جس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا لیکن وہ بھی اللہ کی نظروں سے آدمی کو اتنا ہی گراتا ہے جتنا زنا شراب جوہ گراتا وہ ہے کسی کو حقیر جان کسی کو حقیر جان کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھے اس کی کسی برائی کی وجہ سے یا اس کسی بر وجہ سے کسی کو حقیر جان شیطان نے اللہ سے کہا تھا میں چار راستوں سے حملہ کروں گا میں بین ایدی ہم من خلف ہیں وان ایمان ہم من شمائل ہم آگے سے ہوں گا پیچھے سے ہوں گا دائیں طرف سے ہوں گا بائیں طرف سے ہوں گا اور تیرے بندوں پہ حملہ کروں گا کوئی کوئی تجھ تک آئے گا آگے سے آنے کا مفسرین نے کیا مطلب بتا ہے کہ آگے آخرت ہے ان سے کہوں گا آخرت ہے یہ کوئی تو ایک بہت بڑا طبقہ میری بات مان جائے گا جو جن کا یہ وار جن پر یہ وار خطہ ہو جائے گا ان کو پیچھے سے پکڑوں گا پیچھے سے کیا مطلب ہے پیچھے دنیا ہے ان سے کہوں ہاں آخرت واقعی بہت بڑی چیز ہے جنت بھی ہے جہنم ہے پر یہ دنیا بھی تو ہے ان کو دنیا کے چکروں میں ایسا پھساؤں گا نہ جنت کے طلبگار ہوں گے نہ جہنم سے خوف زدہ ہوں گے ان شمائل ہیں الٹے ہاتھ سے آنے کا کیا مطلب ہے کہ ادھر سارے گناہوں کا ریجسٹر ہے تو شراب میں زنا میں جوہے میں چوری میں ڈکے میں جھوٹ میں سود مہرہ پھیری میں ان چیزوں میں پھساؤں گا رائٹ سائٹ سائنے کا کیا مطلب ہے اس کو میں نے بعد میں بیان کیا کہ آخری چیز رائٹ سائٹ سائٹ سائنے کا مطلب یہ ہے جو علماء تفسیریں لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے نہ آخرت سے غافل ہوں گے نہ دنیا میں پھسیں گے اور نہ کبیرہ گناہوں میں پھسیں گے تو شیطان ان کو چھوڑ دے گا نہیں انیمانہم شیطان ان میں نیکی کا تکبر پیدا کرے گا اور گناہگار لوگوں کی حقارت دل میں پیدا کرے گا نائنٹی سکس میں ہم نے نا فلمی اداکار اداکارا ان میں ہماری جماعت کو حکم ملا میں ان میں کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑے نتیجے دیئے تو ایک لڑکی ڈانسر تھی وہ حج کیلئے تیار ہو گئی وہ ہمارے ساتھ اس نے حج کیا تو عرفات میں ہم پہنچے تو وہ میٹرس چھوٹ چھوٹے وہ بیچے ہوتے ہیں چھٹائیاں بیچے ہوتی ہیں نا وہ اس نے بیچائی ہوتی ہیں مولیم نے بیچائی ہوتی اس کی فوم کی چھوٹ چھوٹے تو وہ لڑکی بھی جا کر ایک اس میٹرس پر بیٹھی تو وہاں پہلے سے چند خواتین بیٹھی تھی انہوں نے اس کو اتنا زلیل اور بیزت کیا کہ تیری جرت کیسے ہو یہاں بیٹھنے کے اٹھ جائے یہاں سے تو کنجری تو توائف تو پیے تو دو اس بیچاری کا سارا حج انہوں نے برباد کر دیا اس کا رو 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 برا حال ہو گیا کتنے دن پھر مجھے لگے اس کو تسلی دینے سمجھانے کہ ہم تو آتے یہاں اس لیے ہیں کہ اللہ معاف کرے یہاں کون سا اللہ تعالی نے بیریر لگایا ہوا ہے کہ صرف نیک یہاں تو آنا ہی بدکاروں نے اپنے گناہ معاف کروانے کیلئے تو یہ میں ایمان ہم کو بتا رہا ہوں کہ جو مرد اور عورت کسی طرح شیطان کے قبو میں نہیں آتے ہیں تو ان کو یہاں سے مار دیتا ہے اوروں کی حقارت اوروں کی کمی اور ان سے نفرت یہ آدمی کو اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا جھرم ہے جس کی طرف عام طور پہ بھائیو توجہن ہے یہ سودخور ہے یہ حرامی ہے یہ ولان ہے یہ چور ہے یہ ٹاکو ہے یہ شراب کے اڑے چلا آتا ہے یہ جوہے کے اڑے چلا آتا ہے کیا پتہ کل توبہ کر لیں اور میں کسی بات پہ پکڑا جاؤں الٹا ہو جاؤں مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ہستیں جو انہیں اکبر کے دین الہی کے رد میں ایک بہت خوبصورت محنت کی جس سے وہ مٹ گیا تو ان کے خطوط ہمارے استاد پڑھ رہے تھے فارسی میں ہے تو اس میں تاپنے آپ کو فرنگی کافر سے بھی برا سمجھو تو میں نے استاد جی سے پوچھا اس کا کیا مطلب کہ اپنے آپ کو کافر سے بھی برا سمجھو تو استاد محترم نے فرمایا انجام کے اعتبار سے کہ آج یہ کافر ہے ممکن ہے کل اللہ اس کو ایمان دیتے اور آج یہ مسلمان ہے ممکن ہے کل اس کا ایمان سلب ہو جائے تو اس لیہ ہر وقت یہ کیفیت ہو میں سب سے برا ہوں مجھ سے سارے اچھے ہیں وہ او بکر شبلی والی بات کہ میں آئیے سمجھتا ہوں کہ میں سب سے برا انسان بھائیو بہنو یہ ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں اللہ کے واسطے کبھی کسی کی کمی کی وجہ سے اسے حقیق نہ جانے نہ کوئی ایسا بول بولیں جس سے اس کی حقارت یا اس کی توہین یا تضلیل ہو ہر بندہ میرے اللہ کی سانت اور کاری کری ہے میرے ہاتھ کی بنی چیز کو برا کہو گے تو مجھے اچھا نہیں لگے یونس علیہ السلام جلدی چلے گئے نا عذاب آ رہا چلے گئے وہ تو انہوں نے توبہ کر لی جب اللہ نے مشلی سے نکالا اور تھوڑا کر کر آکے بھیجا تو راستہ میں کمار گھڑے بنا رہا تھا گھڑے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یونس اس سے کہو یہ دو چار گھڑے توڑ دے تو یونس علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے بنا کے توڑ دوں کسی بات کرتے ہو کہی اللہ یہ تو یہ کہہ رہا ہے تو اللہ نے کہا یونس تم مجھ سے میرے ہاتھوں کے بندے مروانا چاہتا تھے میرے ہاتھوں کے بنوے بندوں کو تو عذاب سنا کے چلا گئے میں تو رحمت ہی رحمت ہوں رحمت ہی رحمت ہوں بھائیو اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے کسی کے حقارت کو دل میں نہ جگہ دینا بہت خوفناک چیز ہے یہ شراب زنا سے زیادہ خوفناک چیز ہے اللہ ڤا ہوں لا ڤا ہوں لا ڤا ہوں لا ڤا ہوں موسیقی